کردگی میں کریں آئے کوئی حمل دکھائے کہ اس شہر پہ بھی دس تس پندرہ پندرہ سال حکومت کی ہیں اس صوبے پہ بھی کی ہیں اور جس پہ ہم نون لیگ کی حکومت رہی ہے ذرا ہمارے کاموں کا موازنہ کر لیں انیس بیس کا نہیں دس بیس کا نہیں دس سو کا فرق ہے آپ اس کی حسبتال دیکھ لیں اس کے تعلیمی اس کے ادارے دیکھ لیں اور اس کے بعد ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ وہ قومی قومی پارٹی کے طور پر سامنے آئے لیپ ٹاپس ہوں فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہو چھوٹے صوبوں کے حقوق کا معاملہ ہو چھوٹی پارٹیوں کی مطالبات کا معاملہ ہو شہباز شریف نے نون لیگ کا وزیراعظم بننے کی بجائے پاکستان کا وزیراعظم بن کے صوبوں چھوٹے صوبوں اور چھوٹی پارٹیوں کے مطالبات اور ان کے ساتھ جو فیصلے کیے ہیں وہ کنسنسسے کیے ہیں وہ کوئی مردم شماری کا ہو یا کوئی اور فیصلہ نون لیگ کو سوٹ کرتا تھا کہ جلد جلد الیکشن ہو ہمارا سب سے بڑا سٹرانگ ہولڈ پنجاب ہے اور وہ اس وقت خالی پڑا ہے نون لیگ کے علاوہ وہاں پر الحمدللہ اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے جس ایک پارٹی سے مقابلہ تھا وہ پارٹی ابھی نو مئی اور دوسرے اپنے جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کا جواب دے رہی ہے اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے یعنی رننگ کمنٹری چلتی ہے امت مسلمہ کا لیڈر کو امت مسلمہ کا لیڈر اور اس کا وکیل سلمان رشتی کا امت مسلمہ کا لیڈر اور اس کے بچے گولڈ سمیت کے گھر امت مسلمہ کا لیڈر اور اس کو فنڈنگ اسرائیلی اور بھارتی لوگوں سے وہ امت مسلمہ کا لیڈر نام نہاد اور رننگ کمنٹری ایک دن ہو گیا جی چوبیس گھنٹے ہو گئے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ابھی تو پچاس ابھی تو ہاف سنچری خان صاحب کی نہیں ہوئی تو ہمارے لوگوں کو تو جیلوں میں ڈال کر لوگ بھول جاتے تھے کالکوٹریوں میں ڈال کر بھول جاتے تھے دو دو سال زمانتیں نہیں لگتی تھی دو دو دن کے رمانٹ ہفتے ہفتے کی جیلیں اور اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے بعد رو رو کے پریس کانفرنسیں الحمدللہ نہ ہم روئے نہ ہم بھاگے ہماری پوری جماعت نے فاشس امران خان اور اس کی حکومت کا مطالبہ کیا ہمارے کارکنوں سے لے کے یہ جو میرے ساتھ سارے لوگ ہم آپ کے سامنے بیٹھیں اگر آپ کمی ہم پر نکال کر دیکھیں کہ کتنے کتنے پرچے اور کون کون سی انکواریاں تھی ہو پہران ہو جائیں آج تو ایک کئی پولیس کا نوٹس آجے تو اس پہ پورا پورے پروگرام چل جاتے ہیں اور دوسرا ہم تو ناکردہ گناہوں کی صداق کٹتے رہے ہیں کیا آپ نے توشہ خانہ چوری نہیں کیا ایک لائن میں جواب دے دے کیا توشہ خانہ کیا فورنگ فنڈنگ نہیں لی کیا آپ کے جو جس سائفر بھئی سائفر کس نے لہرایا تھا جلسہ میں اور اس کے بعد یعنی اس پاکستان میں آپ نے کتنے قانون بنانے ہے ایک ہینڈسم کے لیے عمران خان کے لیے اور دوسرے پورے پاکستان کے لیے یعنی اس کو قومی مفاد پر جو اس نے زد پچائی ہے وہ بھی جائز ہے وہ فورنگ فنڈنگ بھی لے سکتا ہے وہ پورے کا پورا توشہ خانہ بھی بیچ سکتا ہے وہ سارے اس کو کوئی پوچھا نہیں جا سکتا کیا مجھے یہ بتائیے ہم سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار یا کوئی ایسا کوئی ڈنڈے بھی نہیں ہے جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں چھوڑے وہ پولنگ سٹیشن چھوڑیں گے جن جب تک جن سے حساب کور کمانڈر ہاؤس کا نہ لیا جا سکا تو میرے گھر کا کون لے گا کل بلوائیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا سیاسی جماعتوں کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے ہو سکتا ہے اور ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم وہ ایک فین فالوینگ نہیں ہے ہماری کہ کسی کو ہمارا لیڈر صرف ہینڈسم لگتا ہے اس کے کرتوط نہیں پتا ہمارے لیڈر ہم کوئی پاس لیڈرشپ کے پاس کردار بھی ہے کارکردگی بھی ہے میں چیلنج کرتا ہوں میں سندھ کی لیڈرشپ کو چیلنج کرتا ہوں میں پاکستان کی لیڈرشپ کو چیلنج کرتا ہوں آئیں ہمارے کارکردگی کا مقابلہ ہمارے سامنے پیش کریں حکومت اوروں نے بھی کیا ہم نے بھی کیا آئیں تولے تو سہی لاہور اور کراچی کا مقابلہ کریں سندھ اور پنجاب کا مقابلہ کریں پاکستان میں بجتر سال میں نون لیگ نے صرف دس سال حکومت کی ہے صرف دس سال اس دس سالوں میں یہ شباز شریف صاحب کے ڈیڑھ سال سمیت میں کہہ رہا ہوں تقریباً دس سال پاکستان کا کراچی سے لے کر گوادر سے لے کر خیبر تک پاکستان کے ستر فیصد منصوبے وہ موٹر ویز کے ہوں بجلی گھروں کے ہوں ہوائی اڈوں کے ہوں وہ تعلیمی اداروں کے ہوں اس پہ تختی نواز شریف یا نون لیگ کی لگی ہے مجھے کوئی اور بتا دیں باقی حکومتوں میں میگا پروجیکس کیوں نہیں ہوتے کیوں ان سے اورنج لین میٹرو موٹر ویز بجلی کے کارخانے نہیں بنتے کیا ان کے اس وقت خزانوں میں پیسے وہ کہاں جاتے ہیں وہ پیسے ہمیں ہمیں آپ کام کرنے کی وجہ سے چور کہتے ہیں ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم نے کام کی ہے ہم سے سوال آپ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے مفت ادویات میٹرو اورنج لین کارپٹ سڑکیں اور ہم نے پنجاب کو اور پاکستان کے بڑے شہروں کو بدل کے رکھ دیے جب آپ سے ہمارے کام کا مقابلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ صرف چور کہ کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اپنے لیڈروں کا بھی بتائیں نا انہوں نے کیا کیا ہے اس پاکستان کے لیے حکومت تو ہم سے بھی زیادہ کئی پارٹیوں نے کی ہے اس سوبے پہ بھی کی ہے اور اس پاکستان پہ بھی کی ہے میں دوبارہ کہہ دوں الیکشنز میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور میں آپ کے کراچی کے یہ صحافی بھائی بیٹھے ہیں میری آپ یہ کیمرے بات ریکارڈ پہ رکھ لیں میں بہت زیادہ سندھ اور کراچی کے حالات آپ سے بہتر تو نہیں جانتا لیکن پنجاب کا اور باقی کی پی کے کی ہزارہ ڈویجن وغیرہ کا ریزلٹ دو ہزار تیرہ کی ریپلے ہوگا ہم انشاءاللہ لینڈ سلائٹ اور سویپ کریں گے وہ سارا اور اس طفعہ جو ہم توجہ نہیں دے سکے ہم نے کام سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے کیے لیکن ہم اپنا سیاسی کام اس طرح نہیں کر سکے جیسے ہماری پارٹی کو کرنا چاہیے تھا ہم اس پہ توجہ دیں گے یہ ہمارا شہر ہے ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اس شہر میں سیاست کا اس صوبے میں سیاست کا جتنا کسی اور پارٹی کا سو اگلا الیکشن کام اور کارکردگی کی بنیاد پر لڑنے جا رہے ہیں نواز شریف کی قیادت میں لڑنے جا رہے ہیں اور یہ بات لوگ جب ہم کہا کرتے تھے وزیر اعظم نواز شریف چوتھی بار بنے گا تو لوگ مزاک کیا کرتے تھے میرے اللہ نے چاہا پاکستان کے لوگوں نے ووٹ اگر دیا انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف دوبارہ آئے گا کراچی ہو یا پاکستان کا فاتہ کے جہاں پر آج پھر بدمنی ہے پھر دہشتگردی ہے وہ دہشتگردی جو نواز شریف نے ختم کی تھی آج پھر لوڈ شیڈنگ ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو نواز شریف نے ختم کی تھی آج پھر پاکستان کے بڑے مسائل پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت ہے نواز شریف کو وزارت عزمہ کی ضرورت نہیں ہے اور خدا کی قسم اگر ہم اس پاکستان کے مسائل حل نہ ہی کر سکتے یا اس کے حل کرنے کی ہمیں امید نہیں ہوتی تو ہم کبھی بھی جھوٹا یا غلط وعدہ نہ کریں گے نواز شریف پاکستان کے جو پہاڑ جیسے مسائل ہیں معاشی مسائل سیکیورٹی کے مسائل عام آدمی کی روٹی کے مسائل وہ نواز شریف اسی طرح حل کرے گا آج یاد تو کریں دو روپے کی روٹی تھی سو روپے کا ڈالر تھا اور پھر تبدیلی نے کھا لیا یہ پاکستان وہ بڑے اچھے گانے بناتے تھے بڑے اچھے نعرے لگاتے تھے وہ اچھے گانے اور نعرے روٹی بھی کھا گئے پاکستان کی عزت بھی کھا گئے یاد کریں یہ خواب لگتا ہے کہ کبھی اس ملک میں دو روپے کی روٹی تھی سو کا ڈالر تھا پوچھیں ان سے جنہوں نے اس پاکستان کو اور اس کراچی کو یاد کریں آٹی ایس جب بٹھایا گیا چودہ سیٹیں جو کراچی کی پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالی گئیں اگر اس دن آٹی ایس نہ بیٹھتا نہ کراچی بیٹھتا نہ پاکستان کے غریب کا چولہ اور پاکستان بیٹھتا اس آٹی ایس نے پاکستان بٹھایا ہے دوزار ستارہ کا پاکستان جس میں امن تھا لوڈ شیڈنگ نہیں تھی قیمتیں مہنگائی دو سے تین پرسنٹ تھی پاکستان کی تاریخ کے کم ترین انٹرسٹ ریٹ تھے بہترین سٹاک اکچینج تھی مضبوط کرنسی تھی اور ٹیک اف کرتا ہوا پاکستان تھا دوبارہ پھر نواز شریف آئے گا غریب کا چولہ اور پاکستان چلائے گا انشاءاللہ